اے قربان اسرہ وہ یروشلی میں چڑھاتے تھے اور یروشلی میں حیکل موجود نہیں ہے حیکل سے یتو نکل چکا ہے کیا تمہاری حیکل سے بھی یتو نکل چکا ہے یا تمہاری حیکل میں یتو ہے یا تمہارے گھر میں اس کا کلام ہے تو وہ دفن پڑا ہوا ہے دبا رکھا ہے اگر ایسی بات ہے تو آؤ آج ابھی اسی گھڑی اٹھو اور اٹھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا کو دے دو اور اہد کرو اپنے خدا کے ساتھ کہہ خدا قدوس میں اور میرا خاندار میں اور میرے بچے میں اور میرا خامد ہمیشہ تیرے مفادار ہیں گے ہم صبح چاہم دعا کریں گے تیرے سامنے گرگڑائیں گے اپنا خاندار میں تیرے پاس لے کے ہوں گا لے کے ہوں گی میرے بچے تیرے بچے کہلائیں گے اور میرا خاندار تیرا خاندار کہلائیں گے کون ہے وہ مبارک انسان جو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد اپنے زندگی اپنے یسو کو دیتا ہوں شابہ کون ہے آپ میں سے کھڑا ہو کے کہنے والا شابہ شابہ کوئی ہے جو آج آپ میں سے یہ کہتا ہے شابہ خدا آپ کو برکت دے شابہ ایک بہن اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے مجمع میں صرف ایک بہن یہ اقرار کرتی ہے کہ میں آج کے بعد اپنا بدن اپنا خاندار اپنے یسو کو دیتی ہوں تاکہ میرا خاندار اس کے وزیلہ سے برکت پائے تو آپ اپنا خاندار کسے دیتے ہیں آپ اپنا خاندار کسے دے رہے ہیں آپ کے گھر میں بائبل آیا ہاتھ اوپر تھی پڑھتے نہیں ہاتھ نیچے تھا آپ اپنا خاندار کسے دے رہے ہیں یاد رکھنا میرے زیدو آئندہ آنے والی نسل کو دینے کے لیے کھڑے رہے ہیں دینے کے لیے اس کا خدا آئندہ آنے والی نسل کو دینے کے لیے اس کا خدا صرف آپ کے پاس ہے صرف آپ کے پاس اگر آپ کے پاس بھی آپ کا خدا نہ ہوگا تو ذرا سوچو آپ اپنی نسلوں کو کیا دوگے کیا انہیں مہیا کروگے گے وہ کس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے انگلیش کا ایک توب ہے بڑا گوڈ نیم نسل کے لیے ہوتا ہے لیکن نیک نامی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کے نسلوں کے پاس آپ کا خدا ہے تو پھر آپ مبارک بات کے مجھ سے کہیں اور آخر زمانے کے نشاہ ناس سے آپ کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو آپ کے منجی سے ملانے کے لیے پورے ہو رہے ہیں اور وہ آپ کے منجی کی انجیل کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ کا خدا نہیں ہے تو پھر ڈرو کھاپو خوف کھاؤ اور روو جڑڑاؤ کیونکہ آپ کے پاس آپ اپنی نسلوں کو بھی دینے کے لیے آپ کا خدا موجود نہیں ہے افسوس کرو اپنی زندگیوں پہ افسوس کرو کہ میں پندرہ بیس سال پچاس سال سار سال سے مسیحی ہوں لیکن میرے زندگی میں میرا یسو چھلکتا ہوا نظر نہیں آ رہا میں آخر زمانے کے سامنے کھڑا ہوں لیکن میرے زندگی میں میرا یسو کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا یاد رکھنا عمر چھلکی کی طرح گزر جاتی ہے عمر خیالوں کی طرح بھی جاتی ہے اگر آپ پدائے بیٹھ جائیں میرے بانی باز میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا میں شپہ شلی عمر چھلکی کے لیے کی طرح گزر جاتی ہے خیالوں کی طرح بھی جاتی ہے اگر آپ پدائش کی کتاب اس کا پہلے باپ دلے کے پانچ باپ تک مطالعہ کریں تو آپ کو ہر انسان جو عمر گزارتا نظر آتا ہے 840 برس عمر گزارتا نظر آتا ہے اور اگر آپ پدائش کی کتاب چھٹے باپ سے لے کر 11 باپ تک کا مطالعہ کریں تو وہاں کا ہر عمر انسان عمر 334 برس گزارتا ہوا نظر آتا ہے اور اگر آپ ابراہام سے لے کر موسیٰ تک کی عمر کا اندازہ لگائے تو 120 سال کی عمر آپ کو نظر آئے گی اور اگر موسیٰ سے لے کر دو تک کی عمر کا اندازہ لگائیں تو 80 سے 90 سال ہر انسان عمر گزارتا نظر آتا ہے اور دو تک سے لے کر یسو تک کی عمر کا اندازہ لگائیں تو ہر انسان آپ کو 70 سے 80 برس عمر گزارتا نظر آتا ہے اور اگر آج کا انسان آپ کے سامنے ہے جو ہے وہ 45 سے 50 برس کی عمر گزارتا نظر آتا ہے آر سو آر سو سال ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں کیا اب بھی آپ کی زندگی میں یسو نہیں تو پھر کب آئے گا میں نہیں چانتا آپ چانتے ہیں خدا آپ کا برکت دے thank you very much آمین آپ پھر کھر 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 ک